رمضان شریف کے تیس روزوں کے دوران ماہ کے انتیم جمعے کو الویدہ جمعہ کہا جاتا ہے اس رمضان کے الویدہ جمعے کو روزے دار نوازی بھائیوں نے وشیس نماز سکرچ سے جامسجد میں ادا کی اسلامی پاک مہنوں میں ماہ رمضان کی بہت بڑی فضلت بتائی گئی ہے ماہ رمضان کے تیس روزے روزے دار بھائی کسرت سے رکھتے ہیں اور اپنی حاجت پوری کرنے اور مغفرت کی دعائے کرتے ہیں رمضان شریف کا آخری جمعہ الویدہ جمعہ کہلاتا ہے الویدہ جمعے کو وشیس نماز مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے اسی کڑی میں سکرچ سے جامسجد میں وشیس نماز الویدہ جمعے پر ادا کی گئی ہزاروں کی سنکھیا میں شامیل رجدار نمازی بھائیوں نے یہاں پر نماز ادا کی اور دیش اور دنیا میں خوشحالی کی دعائیں کی ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہوتا ہے اسپیشلیس کی کوئی خاص فضلت تو نہیں ہے یہ نورمالی رمضان کی عام جمعہ کی طرح ہے لیکن چونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اور رمضان کا جو جمعہ ہوتا ہے جتنے جمعہ ہوتے ہیں سب میں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ پاک ایسے ان تمام مندوں کو جن پر حنم واجب ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے بجنہ دیتا ہے تو اس لئے ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہمارے لئے بڑا مبارک اور مصبور ہوتا ہے اس لئے ہم اس میں خاص نماز کا احتمام کرتے ہیں دعا کا احتمام کرتے ہیں اور آج کے اس خاص موقع پر ہم نے اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کی سلامتی کے لئے میں دعائیں مانگی ہیں اور یہ دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو نظرے بستی بچائے اور ہم سب کے روزوں کو قبول سنگیے عید تو چاند کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اگر چاند انتیس کا ہو جاتا ہے تو بودھ کے دن عید آئے گا یعنی دس تاریخ کو اور اگر چاند انتیس کا نہیں ہوتا ہے تو جمرات جو پڑھتا ہے گروہات یہ تو کنفم ہے بھلائی واسوں کو میں ایڈوانس میں مبارک بات دیتا ہوں اور بھلائی واسوں سے ریپریشن کرتا ہوں کہ اپنی اس شہر بھلائی کے لئے اور ہندوستان کے ہندوستان کے لئے خاص احتمام کریں خاص دعا کریں اور اس کے لئے کاندر سے کاندر ملا کر اور اس کی ترقیل کیلئے ہم لوگوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے اور آپس میں محبت پیات بانتے ہو رہنا چاہیے رمضان کے پویت رمینے میں بہت بڑی فضیلت ہے آخری جمعہ جس کو عربیزہ کہا جاتا ہے آج رمضان کے پویت رمینے کا آخری جمعہ یعنی عربیزہ والا جمعہ تھا ازاروں کی سنکھیا میں مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور ملک کے لئے امن و سانتی اور ترقی کی دعائیں مانگی گئیں عربیزہ جمعہ کی خصوصی فضیلت ہے کہ اس دن خاص کر اللہ کا فضلت کی رحمت نازل ہوتی اس لئے خاص طور پر یہ وشیست نماز کا پراویدان ہے عربیزہ کی جس میں بہت سے لوگ پسرین ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ ابھی جمعہ کی نماز رمضان کا آخر جمعہ ہوتا ہے جسے عربیزہ جمعہ کہتے ہیں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نماز کے لئے جمعہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور ہر انسان کے لئے دعا کرتے ہیں امن و چین اور آفیت کے لئے اپنے ملک کے عجیز کے لئے دعا کرتے ہیں کہ امن و چین رہے خوشحالی رہے اور ماشاءاللہ بھی مسلمان رمضان کی ابھی عبادت میں ہیں اب عید کی بھی تیاری کریں گے جزاک اللہ رمضان کا آخر جمعہ ہے اس لئے الوادہ جمعہ کہتے ہیں اس لئے اس کو امپورٹنٹ دی جاتی ہے یہ تو ہر جمعہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور ماشاءاللہ ہر جمعہ کیا ہر دن رمضان کی بہارے والا ہے رحمت و مغفیرت اور اللہ پاک سے جو ہے آفیت طلب کرنے والا یہ مہینہ ہے برکت والا بھی اپنے ملک کے لئے امن و چین کے لئے دعا مانگ بھی جاتی ہے اپنے لئے دعا مانگ بھی جاتی ہے گھر پریوار کے لئے مانگ بھی جاتی ہے ماشاءاللہ الویدہ جمعہ کے بعد بس چند روز ہی عید کو رہ جاتے ہیں میٹھی عید کی خوشیاں بھی نمازی بھائیوں کے چہرے پر صاف نظر آئی یہاں پر لگے سموئیوں کی سٹالوں میں نمازی بھائیوں نے خریداری کی اور میٹھی سموئی خریدتے نظر آئے آج رمجان صریف کا پتیسوہ روجہ ہے اس اثر پر جامعہ مجلس ٹیکٹر سکس میں جمعہ کی نماز الویدہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی ہے جس میں امام صاحب کے دوارہ ملک کے ہر ایک انسان ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کے لیے امان چین سکھ سانتی کے لیے دعا کی گئی ہے دیس میں امان چین بھائیس جارہ ہندو مسلم چھیکی سائی کے بنا رہے اس پر دعا کی گئی ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ پریسان ہیں ان کے لیے دعا کی گئی ہے رمجان صریف کا یہ پاک مہینہ چل رہا ہے ہوئیترہ مہینہ ہے اس میں سارے ہندوستان کے دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنی نیکیہ ہوتی ہے جکات پترہ ہر طرح سے مدد لوگوں کی کرتے ہیں اور اسی طرح امان چین کو آگے بڑھاتے ہیں سکھ چین کے لیے دنیا بھر میں دعا مانگی جاتی ہے یہ پچیسوہ روزہ تھا آج ہمارا آج پچیسوہ روزہ ہے رمجان کا مہینہ ہے پاک مہینہ اور جو ستائیسوی سب ہوتی ہے جو آج آنے والا ستائیسوی سب سبے بھرات یہ اس سے پہلے پہلا جمعہ پڑھتا ہے جو یہ الویدہ جمعہ جو ویشیش روپ سے مہتپون ہوتا ہے اور یہ الویدہ جمعہ اس لئے پڑھ جاتی ہے کہ تاکہ یہ سال کا پورا لاسٹ جمعہ ہوتا ہے اور اس میں سب ہی بھائی چھوٹے بڑے سب مل کر کے سب ہندو مسلم سے کسائی سب ہی لوگوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے بیمار ہے جو برے حالات ہیں جو جن کے اچھے نہیں ہیں ان کے سب کے لیے ایک ہی امام صاحب دوارہ جو دعا مانگی جاتی ہے سب کے خیر و برکت کے لیے یہ آج اس کا مکمل ہوتا ہے ایسین نیوز کے لیے سنتوش شرما کی ریپورٹ